اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارے اور خوبصورت دو سال کی بچی کے سردیوں کے حساب سے کچھ ڈریسز جو میں نے تیار کیے تھے ان کی سٹیچنگ وغیرہ ڈیزائننگ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو آج بڑی دلچپس ویڈیو بننے والی ہے بہت ہی خوبصورت میں نے دل سے جو ان کو تیار کی ہے انشاءاللہ اللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بچوں کے ڈریسز بہت ہی پسند آئیں گے تو ہم ون بائی ون آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح تیار کی ہے یہ سارے سوٹ دو سال کی بچی کی ہے یہ دیکھوں یہ ہمارا پیراڈ لیس ہے تو یہ اس کے ساتھ میں نے اس طرح کا یہ کرتی چھوٹی سے تیار کیا اس کو یہ دیکھوں یہ پروں پر سردیوں کے حساب سے یہ چھیکن کا یہ کپڑا تھا یہ بچوں کے تو ہمیشہ اسی طرح جو بڑھوں کے کپڑوں میں سے کٹنگ میں سے بچ جاتے ہیں تو یہ آرام سے اتنے پیاری پیڑن ڈیزائن خود با خود بان جاتی ہیں یہ دیکھے کہ یہ چھوٹی سے اس طرح کرتی تیار کی ہے یہ اس طرح کرتی پر میں نے یہ اس طرح یہ لیس لگائی ہے گلے پر گولرن پر اور یہ ملٹی سے شیڈ ہے اس میں یہ میں نے لیس لگائی ہے گلا اس کا میں نے سم پر یہ چھوٹا سا گول رکھے اور یہ اس طرح یہ میں نے آگے کٹ رکھے اور اس کے ساتھ میں نے اس طرح یہ ٹچ بٹن لگائی ہے تا کہ یہ بچیوں کو پہننے میں آسانی ہو گلا آرام سے آ جائے یہ اس طرح یہ لیس اور اسی طرح اس سے ریلیٹڈ میں نے یہ والی لیس اس کے دامن پہ لگائی ہے یہ جتنی بازار میں آم پڑی یہ مجھے بہت پسند ہے تو میرا تو بچوں کے جب بھی میں بناتی ہوں تو یہ لیس میرے تقریباً بہت ہی یوز کرتی ہوں یہ بہت پیاری لگ رہی ہے یہ اس کا گولڈن ٹچ اس میں بھی آ رہا ہے بیک بھی اسی طرح یہ چکن کی بنی ہے یہ سیدھا چھوٹا سا میں نے کرتا بنایا اس کے ساتھ میں نے پلیزو دیار کی ہے یہ بازو دیکھیں اس کے اسی طرح یہ دیکھیں بازو پہ یہ والی جو کٹنگ پچی تھی میں نے اس طرح بازو کے آگے اس طرح یہ میں کڑھائی والا یہ سارا پیچ لے گئی یہ اسی طرح کپڑے میں ہی تھا تو یہ بہت ہی اس کے ساتھ میچنگ کر کے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ میں نے یہ پلازو بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ چھوٹا سا پلازو یہ اسی طرح یہ کڑھائی والا تھا یہ میرے پاس پیس تو میں نے اس کو اس طرح تیار کی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ اوفائٹ کے ساتھ یہ میرون کی بہت ہی پیاری اس کی لکا رہی ہے یہ بچی کو جب پہنا کے دیکھا تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو یہ سردیوں کے حساب سے فل بازو میں نے اس کے تیار کی ہے اور یہ اس کے ساتھ گولڈن کے چٹٹ کے ساتھ ساری اس طرح کے میں نے یہ میچنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا ڈیسٹ ہے اس کو یہ میں نے کیوٹ سا یہ کافتان تیار کی ہے گلائی میں ایک تو ہوتا ہے ہمارا بلکل سیدھا اس طرح سکوئر میں آتا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا چیئے راؤنڈ میں کیا ہے یہ اسی طرح کپڑے کی اس کی کٹنگ ہوتی ہے میں پہلے آپ کو اس کی کٹنگ کا طریقہ بتا دوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کپڑا تھا سیدھا جب ہم نے اس کو اس طرح کیا تو اس طرح جیسے ہم گول گھیرے کی کٹنگ کرتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح یہ تھوڑی سی اس طرح گول کٹنگ کی اوپر سے یہ بلکل ویسے ہی رکھا میں نے اور اس کی اس طرح میں نے ہلکی سی راؤنڈ میں کٹنگ کر دی بلکل وہ سیدھا بن گیا اس طرح جیسے یہ دیکھیں یہ جیسے یہ میں آپ کو بتا یہ چونٹ ڈال لی ہیں یہ الاسٹک ڈال لیا اس کی کمر میں تو یہ پھر اس طرح بن گیا کٹنگ کے بعد تو یہ میں نے اس کے اتنے حصے میں پھر میں نے جو ہماری بچوں کی کمر کے حساب سے یہ تقریباً آٹھ یا نو انچ کے حساب سے یہ میں نے ادھر الاسٹک ڈال لیا یہ دیکھیں الاسٹک میں نے جو ڈال لیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا یہ بچوں کی جتنی فٹنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو الاسٹک کو ڈالتی ہیں تو یہ پھر اس کے الاسٹک کے بعد میں نے یہ الاسٹک کے یہ دیکھیں یہ ہمارا عزہ سے کھل ہے تو جتنی بچی کی فیٹنگ تھی اس کا میں نے یہ کندہ اتنا رکھ کے یہ دیکھیں یہ ہمارا کندہ ہے یہ اتنا چھوٹا سے اس طرح میں نے کندہ رکھنے کے بعد یہ اوپر سے اس کی سلائی لگتی ہے یہ اس کی بچی کے فیٹنگ سے حساب سے میں نے اس کو یہ سلائی لگا دی یہ اس طرح راؤنڈ میں بہت ہی کیوٹ اور خوبصورت لگ رہا ہے چھوٹا سا یہ کافتان یہ دیکھیں سردیوں کے حساب سے یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کے نیچے آپ جو کچھ مرضی پہنا سکتی ہیں ٹائٹ سے بغیرہ بچیوں کو پہنا سکتی ہیں گلہ اس کا بھی میں نے گول ہی رکھا ہے چھوٹا سا گول آگئے اس طرح میں نے یہ کٹ یہ ہے کہ اس طرح چھوٹا سا سردیوں کے گلے میں اس طرح ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے ہی بنیں کیونکہ پھر وہ نیچے جو بچیوں کو پہناتی ہیں وہ نظر نہ آئیں اور اس طرح یہ لیس میں نے اس طرح یہ ولی یہ ساری چاروں طرف میں نے اس طرح کے یہ ولی لیس لگائی ہے جو بہت اچھی لک دے رہی ہے اس کو کافتان کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت پسند آیا مجھے تو یہ بزاتے خود بہت خوبصورت لگا تھا تو اس لئے میں نے ایکسائٹیڈ ہو کے اس کی آپ کو یہ شیرنگ کر رہی ہوں اس کی سٹیچنگ بغیرہ یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ میں نے یہ کرتا تیار کی ہے اس کے ساتھ یہ بلیک پینٹ ہے تو اس کی وجہ سے میں نے یہ چھوٹا سا اس طرح یہ لیلن کا موٹی یہ لیلن تھی سردیوں کی حساب سے تو میں نے اس کو پھر اس طرح یہ گبتہ پینٹ کے ساتھ تیار کر دیا سمپل میں ہی رکھا ہے میں نے ان کا اور اس کے میں نے یہ دیکھیں پہلے میں نے گھیرے آپ کو دکھا دوں گھیرے پہ میں نے یہ ولی لیس لگائی ہے جو بہت کیوٹ لگتی ہے آج کل یہ بہت فیشن میں ہے اس طرح کی لیس یہ سمپل ہے بالکل یہ اسی طرح یہ بیک بھی اور اس کے چوک بغیرہ میں نے کچھ نہیں رکھے یہ اس طرح یہ سیدھا اٹھا ٹائٹ سا اے لائن سی یہ شرٹ ہے بازو اس کے ہلکے سے بیل رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح بیل اور آگے وہی لیس جو میں نے اس کے دامن پہ لگائی ہے اور بازووں پہ بھی میں نے وہی لگائی ہے یہ اس کو پینٹ کے ساتھ یا ٹائٹس بغیرہ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ پہنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چوتھا ڈیس ہے تو یہ میں نے فروک سلائی کیا اس کو یہ فروک میں یہ سب سے پہلے میں اس کا دکھاتا ہے یہ میں نے اس کے ساتھ کولر تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ کولر میں اس طرح کے یہ ایک تو گلائی میں کولر آتا ہے یہ زرہ میں نے اس کو اس طرح شیپ دی ہے اور اسی طرح یہ یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اس کی شیپ ہے کٹنگ اس کی تقریباً ویسے ہی ہوتی ہے لیکن صرف یہ اس طرح یہ سیدھا بن گیا وہ ہم گلائی میں کٹنگ کرتے ہیں جو ہم گولڈ کولر کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کا وہی طریقہ ہے یہ ہاف ہاف جو لگتا ہے کولر یہ وہ سٹائل ہے پیارا لگ رہا ہے سردیوں کی حساب سے اور یہ اس کے نیچے یہ بندی پہ میں نے اس کے یہ اس طرح دو پٹیاں جو اس طرح میں نے کولر لگایا وہ اسی طرح یہ دو پٹیاں میں نے لگائی ہیں اور ان کے ساتھ یہ ڈبل میں میں نے یہ بول لگائی ہے یہ پرنٹیٹ اور یہ اس کے ساتھ پلین ہے تو یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے میں نے پہلے درمیان میں لگانے لگی میں نے کہا پھر مجھے ادھر اچھی نہیں لگی میں نے پھر اس کو ادھر ایٹ کیا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ کھلی گہری والا یہ فروک ہے یہ دیکھیں اور اس کے یہ دامن پر میں نے اینڈ پر یہ والی لیس لگائی ہے یہ کروشئے کی لیس ہے پیاری لگ رہی ہے سردیوں کے حساب سے یہ موٹا سٹاپ ہے خدر کا یہ فروک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے بیک اس طرح یہ پوری سپیس طرح یہ کاج کروا کے بٹن لگائے ہیں سارے تو اس طرح یہ پہنانے میں سردیوں میں بچوں کے نیچے سے بھی کافی کچھ پہنائیا ہوتا ہے تو یہ بٹنز بغیرہ کھلتے نہیں ہیں ٹچ بٹن کی نسبت یہ بٹنز صحیح رہتے ہیں سردیوں میں خاص ہو پہ کہ کھلتے نہیں ہیں یہ اس کا دامن اور بازو کا سٹائل یہ دیکھیں بہت ہی پیارا میں نے اس کو تیار کیا یہ بازو اس طرح کے میں نے کیا ہے یہ ادھر تھوڑے سی اس طرح اس میں الاسٹک وغیرہ کچھ نہیں ہے یہ سمپل ہے تھوڑی سی چونٹ وغیرہ ڈال کے یہ اس طرح یہ ریبن سا بنا کے کپڑے کا دو میں نے اس پہ اس طرح لگائے اور آگے یہ فریل سی ہلکی سنکا لی ہے تو یہ اس طرح اس کی اس طرح شیپ آ رہی ہے اور اس طرح یہ اس کے بازو پہ بھی اوپر یہ چونٹ ڈالی ہیں پاف سا بنائے جس کو ہم کہتے ہیں پاف بنائے ہوئے یہ دیکھیں بہت ہی کیوٹ سے بازو لگ رہے ہیں مجھے امیدہ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو آپ مجھے پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شکریہ